سواستہ منترالے کے انسار بھارت میں کورونا سنکرمنٹ کے رفتار بھی ایک بار پھر بڑھنے لگی ہے اسی بیچ لوگوں کے مند میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ کہیں پھر سے دیش میں سمپون لکڈاؤن تو نہیں لگا دیا جائے گا یہ سوال اس لیے بھی زیادہ اٹھ رہے ہیں کیونکہ جب پچھلے سال کو دیکھیں تو کورونا اسی مہینے میں بڑھنے لگا تھا پھر بائیس مارچ کو جنتک کرفیو اور چوبیس مارچ سے چار مہینے تک لکڈاؤن لگا دیا گیا تھا کئی دیشوں اور بھارت کی کچھ زلوں میں سنکرمنٹ وکرال ہوا ہے اور وہاں دوبارہ لکڈاؤن لگانا پڑا ہے جس وجہ سے اب سوال تیزی سے اٹھ رہے ہیں کیا پھٹ سے دیش میں آنے والا ہے لکڈاؤن کیا پھر ایک بار سب لوگ ہو جائیں گے گھروں میں بند کیا پھر بھارت کی جنتک کو سخت لکڈاؤن کا سامنا کرنا ہوگا کیا پھر پھر پچھلے سال کی طرح لوگ ڈاؤن واپسی کرنے جا رہا ہے یہ سبی سوال لگتار بڑھتے کورونا قصوں کے بعد ہر ایک بھارتے کے من میں کھوم رہے ہیں آئیے جانتے ہیں آپ کے من میں چل رہے ان سبی سوالوں کے جواب کیا دیش میں پھر لوگ ڈاؤن واپسی کرے گا یہ رہے ساتھ بڑے سنکیت جو اس کا اشارہ کر رہے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن آ سکتا ہے نمبر ایک کورونا کا نیا روپ پی ون آیا سامنے برازیل سے پوری دنیا میں دھیرے دھیرے پھیل رہے کورونا وائرس کے نئے سرین یعنی ویرینٹ پی ون کو لے کر ایک خطرناک خلاصہ ہوا ہے پی ون ویرینٹ کورونا وائرس سے ٹھیک ہو چکے لوگوں کو پھر سے سنکرمت کر رہا ہے اب سائنٹسٹ یہ پتا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آگے چل کر اور کیا کیا نقصان پہنچا سکتا ہے نمبر دو راجدھانی دلی میں پھر حیران کر رہا کورونا چیہاں دلی میں کورونا کے لگتار بڑھتے ماملے حیران کر رہے ہیں محس چوبیس گھنٹے میں دلی کے بھیتر ایکٹیو کورونا مریضوں کی سنکیہ سو سے ادھیک درج ہوئی ہے وہیں ایک مارش کو دلی میں سنکرمندر ڈیڑھ مہینے کے بعد سب سے ادھیک درج ہوئی تھی تو منگلوار کو دیش کی راجدھانی میں ایکٹیو مریضوں نے پندرہ سو کا آکڑا پار کر لیا ہے دلی میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چھاسٹ ہزار چھس سو چوبیس لوگوں نے کورونا ٹیسٹ کروایا ہے ان میں سے دون سو سترہ لوگوں کی کورونا ریبورٹ پوزیٹیو آئی ہے نمبر تین کورونا سنکرمند کے رفتار بڑے جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ سواستے منترالے دوارہ کورونا سنکرمند کو لے کر پریس وارتہ کی گئی پریس وارتہ کو سمبودید کرتے ہوئے سواستے سچیو عجیب بھوشن پانڈے نے کہا کہ پندرہ ستمبر تک روزانہ بانوے ہزار کیس آ رہے تھے فروری میں روزانہ اوسطن آٹھ ہزار کیس رہ گئے لیکن فروری کے انتک یہ سنکرمند بارہ ہزار دو سو چیاسی پہنچ گئی انہوں نے بتایا کہ پچھلے دو ہفتوں میں دو سو سے ادھیک نئے مریض چھتیزگڑ مدھیا پردیش گجرات گرناٹک بنجاب تملناڈو کیرل اور مہاراشت میں آ رہے ہیں نمبر چار پھر بڑے مہاراشت میں کورونا کیس جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ دیش کے کئی راجیوں میں کورونا نے ایک بار پھر رفتار پکڑ لی ہے مہاراشت میں حالات بے کابو ہوتے جا رہے ہیں سب سے زیادہ غمبیر حالات مہاراشت میں دیکھنے کو مل رہے ہیں ویسے ایک دن کے راحت کے بعد واپس سے مہاراشت میں کیس بڑھ گئے ہیں کل سات ہزار سے زیادہ کیس سامنے آئے ہیں کل جبکی سموار کو کورونا وائرس سنکرمن کے چھ ہزار تین سو ستانوے نئے معاملے سامنے آئے تھے نمبر پانچ ہریانہ میں کورونا ویسپوٹر جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ ہریانہ کے کڈنال میں ایک سکول ہاؤسٹل میں رہ رہے چھوون چھاتر کورونا وائرس سے سنکرمنت ہو گئے ہیں کڈنال کے سیویل سرجن یوگیش کمار شرما انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم نے ہاؤسٹل کا دورہ کیا ہے ہاؤسٹل کو کنٹینمنٹ زون گھوشت کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سینک سکول کنج پورا کے تین سو نبے چھاتروں اور سٹاف کے سیمپل لیے گئے تھے ان میں سے چبون چھاتروں کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے یہ ہے اسکول رکشہ منترالے کے تحت آنے والے سینک سکول سوسائٹی کے تحت آتا ہے نمبر چھے دھرمشالہ کرمابا مٹ میں کورونا ویسپور آپ کو بتا دے کہ ہمارچل پردیش کے دھرمشالہ کے سید باڑی ازدیت کرمابا مونسٹری یعنی مٹ میں کورونا وائرس کے 154 نئے معاملے سامنے آئے ہیں نئے سنکرمیتوں کے سامنے آنے کے چلتے زلہ پرشاسن نے نرواسی طبض سرکار سے بات چیت کی ہیں اور سبھی مونسٹریوں میں کوویڈ نیموں کے سختی سے پالن کرنے کو کہا ہے کرمابا مونسٹری میں سبھی تین سو تیس بھکشیوں کے سیمپل لیے گئے تھے نمبر ساتھ پنجاب میں تیزی سے بڑھ رہا کورونا سنکرمن جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ پنجاب میں کورونا سنکرمن تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے 48 گھنٹے میں سنکرمن کے تیرہ سو پیسٹھ ماملے آ چکے ہیں 28 سنکرمنتوں کی موت ہو چکی ہے منگلوار کو کورونا سنکرمن سے دس لوگوں کی موت ہوئی ہے سنکرمن کے 730 نئے ماملے سامنے آئے ہیں اب تک پنجاب میں 5860 لوگوں کی سنکرمن سے موت ہو چکی ہے نمبر آر پھر تیزی سے بڑھ رہے دیش میں کورونا کے ماملے جی ہاں دیش میں کورونا وائرس کی دینک ماملے آج پھر بڑھ گئے ہیں پچھلے دو دنوں سے کورونا کے ماملوں میں گراؤت درج کی جا رہی تھی لیکن بدوار کو پھر کورونا کے دینک ماملوں میں اچھا لائیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے چودہ ہزار نو سو نوہاسی نئے ماملے سامنے آئے ہیں جس کے بعد کل سنکرمنتوں کا آکڑا ایک دشملہ ایک ایک کروڑ کے پار چلا گیا ہے کل دیش میں بارہ ہزار دو سو چھاسی نئے ماملے سامنے آئے تھے تیزی سے بڑھتے کورونا کیس اور کورونا ویس پورٹ اب یہ صاف اشارے کر رہے ہیں کہ بڑھتے کورونا کیس کو روکنے کے لیے لوگ ڈاؤن جیسے قدم اٹھائے جا سکتے ہیں